اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب آج ایف جی لائی سٹال میں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ہے تکہ مسالہ فش کڑھائی اور اس کے لئے بہت زبردست یہ امیزنگ ہے سردیوں کی ایک انتہائی منفرد ڈش ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی ہے اس میں ایک آپ نے نمک لینا ہے اور حلدی لینا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ تقریباً ایک چمچ کے قریب لینا ہے یہ تقریباً دو کلو کے قریب فش ہے اور اس میں میرے کان کانٹا نہیں ہے بڑے کانٹے والی ہے اور اچھی یہ بلیک رہو ہے کالی رہو جی سے کہتے ہیں اور اس کو میں نے نمک والے اور حلدی اور یہ ان کے ساتھ میں نے میرینیٹ کیا ہے اب ہی در میں مسالہ اکڑھائی میں لے رہی ہوں بڑے موں کھلے والے برطن آپ لیجئے گا تو یہ تقریباً میں نے تین جو ہے یہاں پر پیاس کے لیے بڑے بلپ اور یہاں پر لسن کا پوری ایک پوتھی لیے اور ادرک لسن کا پیس تیار کیا ہے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میڈیم ٹو ہائ فلیم پر یہ میں نے پیاس کو جسٹ سوتے کرنا ہے اور یہاں پر میں لسن اور ادرک کو مکس کر کے کوٹ رہی ہوں آپ کے سامنے اس پر تھوڑی سی حلدی ڈالتی ہوں اسے ہی اچھلتے نہیں ہیں یہ ایک ٹپ ہے تو ناظرین کنڈی ڈنڈا ہی مجھے پسند آتا ہے میں اس ہی میں کام کرتی ہوں اسے ذائقہ اچھا آتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فیش کے مناسب یہ کہ ڈیڈیڈڈ انچ کے پیسیز ہیں جو کہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اس پر حلدی تھو� اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے واش کروں گی لسن تھوڑا سا میں لگا کر اس کو اچھی طرح واش کروں گی تاکہ اس کی جو خاص قسم کی میک اور بساند ہوتی ہے وہ نکل جائے یہ مسالہ تکہ کڑھائی فیش ہے ناظرین میں فرائے اس کو ایک دیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں آپ دیکھئے گا آپ اسی ریسیپ کو ایز ایٹیز فالو کیجئے گا یہاں پہ نے ہلتی پورڈر لیا ہے ہافٹی سپون سالٹ یہ یہ بھی ہافٹی سپون ہے چیلی پورڈر تھری ٹیبل سپون ہے اور ٹرماتر میں نے تین عدد میڈیم سائز کے لے لیا ہے جن کو چکور کاٹ لیا ہے ہر ہی مرچے تین سے چار عدد لیا ہے جو کہ میں نے باریک کتر لیا ہے تو ناظرین اس میں ابھی یہ مسالہ آپ کے سامنے ہے بالکل میں نے اس کو لسن لگا کر تو اور یہ چیزیں مسالہ جاتا آپ کو جیسے بتایا تھے ویسے میں نے ان کو ایک پانی سے نتھار لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل ہے اور اس میں میں یہ جسٹ ٹرائے کروں گی اس میں اور میں نے کوئی انگریڈنٹ ڈالا یہاں پہ آپ پیاز کو دیکھیں گے لائٹ و ادامی رنگ ہو گیا ہے ابھی میں لسن ادرا کا پیسٹ اس پہ شامل کروں گی اور یہ وائٹ والا پیاز ہے ناظرین آج کل اس سیزن میں یہ والا پیاز زیادہ آ رہا ہے تو اگر آپ ریڈ والا لے دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور جلد آپ کا ٹائم کنزیوم کام ہوتا ہے تو ناظرین یہ میں بلکل لائٹ سے آئل میں پکا رہی ہوں اس میں زیادہ آئل ہی use کروں گی کیونکہ فرائنگ کے د ساتھ میں نے تھوڑا سا ایک پانی کا چھینٹا دینا ہے اور ساتھ ہی یہ مسالہ جن میں دھنیا پاورڈر ہے اور اس کے علاوہ زیرپ مکس پائسیز نے حلدی پاورڈر ہے چلی پاورڈر ہے اور نمک ہے اس کے ساتھ میں نے ان مسالوں کو اس میں بھی شامل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں ٹوماتر بھی شامل کر لوں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوماتروں کو میں نے کیوبز میں چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ساتھ دھنیا اور حریمچ بھی کتر لیا ہے تو ناظرین اس کو اسی سے یہ اس کا سارا مرن گا ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا سا ایک سمودھ سی ایک اس کی یہ پیاز اچھا سا ہو گیا ہے گل گیا ہے اور اس کا کلر بھی بڑا اچھا سا بلائٹ ڈراؤن آ گیا ہے ابھی اس صورت میں میں نے مرشورہ شامل آپ کے سامنے بھی دیکھیں کہ یہ ناظرین بڑا اچھا سا خوشبو آ رہی ہے فرائر ایکچولی فریش میں نے کی ہے تو اس کی بھی بہت اچھی کچن میں مہک آ رہی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ فریش میں ایک خاص قسم کا ایک ارومہ بساند ہوتی ہے ج جو کہ آپ لسن اور یہ حلدی سے وہ نکل جاتی ہے اس سے واش کرنے سے تو ناظرین اب یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے پیاز بھون چکی ہے جب پیاز بھوننے کے بعد میں ٹوماٹر اور ہرجی میں جس میں میں نے کچھ باری کاٹی ہیں اور کچھ میں نے ثابت رکھی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ اگر چاہیں تو شامل نہ کریں میں اس میں تھوڑا سا مسالہ جات زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ فیش ہے تو فیش میں اگر آپ چلی کم رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ اس طرح سے نہیں آئے گا لیکن بچوں کے لئے آپ کام بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین میں نے اب آئل اس کا اوپر آگیا ہے اور یہ بابلز آگئے ہیں ٹوینس اب کا مسالہ بہت اچھے طریقے سے پرپیر ہو گیا ہے اس میں ٹوماٹر اچھی طرح سے کل گئے ہیں تو اس صورت میں میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد تو یہ جو پیسیز میں نے فرائے کر کے ڈالے تھے فیش کے وہ میں نے اس میں شامل کر دے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے سے کلر آگیا ہے ان میں ان میں میں نے کوئی ایکسٹر مسال نہیں جالا ہوم ایٹ سارے مسالے میں نے خود گھر میں پیسے میں جو چلی ہے وہ بھی ہمارے گاؤں سے آئی تھی وہ ہم نے پیسوائی ہے دے کے جو ہوتے ہیں وہ پیسنے والے ان کو اور سارا ابھی آپ کے سامنے میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے تھوڑا سا اس میں پانی سا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پلیٹ میں وہ میں بعد میں جب یہ فیش کو اچھے طریقے سے فرائے اس میں بھون لوں گی تو پھر میں وہ بعد میں ایڈ آن کروں گی اس سے پہلے وہ ایڈ آن نہیں کروں گی ورنہ اس کا ٹ بلکل ہلکے آتوں سے آپ نے سپیچولا لینا ہے کوئی بھی آپ پلاسٹک میں سپیچولا لے سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ لوئے کا بھی سٹیل کا بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو بلکل ٹوٹا نہیں چاہیے ورنہ یہ فیش بلکل بکھری بکھری سی ہوگی اور اس میں وہ پیس سی ثابت نہیں ہوں گے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک فرائے کر کے ایک پیس نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ٹیکسٹر کتنا اچھا اور اگر آپ چاہتے ہیں اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے فرائے کر کے اس کو رکھا تھا اگر آپ میں اس دارک زیادہ مسائلے لگا لیں تو آپ فرائے کر کے بھی میں مانوں کو سرف کر سکتے ہیں اس میں آپ کارن فلور اور بیسن کا استعمال کر لیجئے گا تو یہ دونوں طریقے سے بن سکتی ہے اس میں کوئی سوری میتھی بھی ناظرین میں نے شامل کیا تھوڑی سی ایک چھوٹکی بھی بتانا بھول گئی تھی تو وہ بھی میں نے اس میں ابھی شامل کیا ہے اس سے بڑی اچھیک مہک آتی ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں فش ہماری اچھے طریقے سے میڈیم ٹو لو فلیم پر میں نے اس کو بلکل کھول کے ڈھکا نہیں دینا کیونکہ یہ آرڈی فرائے ہے آپ کو باتا ہے کہ فش بہت جلدی گلدے والی چیز ہے تو اس پہ آپ نے بلکل نہیں دینا ورنہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یہ آپ جیسی بھی فش چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ناظرین میں نے آپ بغیر کانٹو کے بچوں کے بیچے سے لیے ہے تو ناظرین آپ بتائیے کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی میرے چ ہوں گی تینکس فور واشنگ گا چینل اوکے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیر